عمر دے نام تو ڈرن کو فردیاں کل زاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر دے نام دام نام کو فرد بھاری عمر نو جان سن جان دی دنیا ساری عمر عمر نو نئی پیچانیاں کالیاں کھنڈ راتاں باکی آریاں سبے خواریاں نی تے کل میں باگ جانے وردو کوئی جتے وچ حقیقتان ساریاں نی تے جنا رب دی راب بھولا دی تی اونا جتیاں بازیاں آریاں نی میرے دوستا چھوٹھائی اے جگ سارا اللہ رسول دیاں سچیاں یاریاں نی ماشاءاللہ سٹیٹ یک دمی ماشاءاللہ علماء کرام دا جتھا جلوہ کر رہو گیا ماشاءاللہ بدل وص پہ رحمتان دے مفتی صاحب قاری یسین بلوش صاحب حافظہ ہم اللہ اسلام علماء کاری الیاس مدنی صاحب اللہ سارے ادر جناب اے اس پاسے قاری الیاس صاحب قاری صاحب ہیں نائیں بائیں ماشاءاللہ اے ماشاءاللہ بڑی سعادتی باتیں علماء کدھم سٹیٹ اندھ بڑھ گئے ہیں ماشاءاللہ لیکنے ہے کہ میں جو مینو ٹائم دیتے ہو اپنا پورا ہی لاما گا تجھے فکر نہ کرو انشاءاللہ انشاءاللہ تو جو ہے توڑی میرے لے پاسے ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرو تے سجا کرو تے صدہ کرو تے اچھا کرو جنہ دی مولویاں لے پاسے دیانے اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے میں بھی دی مولویاں میرے لے پاسے دیانے توڑا تو جو فرماو ماشاءاللہ گزارش ہے کہ حدیث دا سٹیج ہے اور میں دعا گو ہاں ساڑی جماعت دے مسلک دے عالم دین محترم جناب اسلم اسے صاحب رحم اللہ جتھے لیٹی نے اللہ عنہ دی کبروشن فرمائے اور عنہ دی صاحب زادے حضرت مولانا محمد شعب اسلم اسے صاحب اللہ عنہ دی جوانی زندگی برکت فرمائے اور میرے جڑے مذبان ہیں محترم بابر بھائی صاحب عزیز السامہ صاحب محترم عبو صفیان صاحب اور اس طرح پائی عبدالرزاق صاحب اور دیگر جتنے نوجوان نے سارے اندر نام اس وقت لیا نہیں جاندہ میں سب واسطے دعا گو ہاں بٹر دی جماعت واسطے اس کنفرنس واسطے اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنائے مل گے آمین کہو گزارش ہے کہ جو مقام قرآنی میں پڑے ہیں ایتند اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصنی طور مراج کروایا ہے اس واسطے کسی تونوں اپنی نشانیاں وکھانیاں ہیں کی وکھانیاں نے بولو نشانیاں تو جو میرے لپاسے رہے انشاءاللہ میں جڑی گل کرانگا قرآن حدیث دی مطابق کرانگا پوری ذمہ داری نہ لکھ رہا گا اور میں اپنی گفتگو دا ذمہ دار رہا گئے انشاءاللہ انشاءاللہ میں کافی ساریاں فرمایشیں ہوئی ہیں لیکن ایک وقت دیندر ایک اتنے ٹیم دیندر اتنے علماء دی موجودی ساریاں فرمایشت پوریاں کرنیاں ناممکننے اگر کونسٹیک ہو جائے امید تُسے منو درگزر فرماؤگے توجہ فرمائیے اے نبی علیہ السلام دا جڑا عظیم واقعہ مراج والا ہے اے پچھے علماء بیان کی تیت ایک ہے اسرا سبحان اللہ زی ہماشاللہ بول دیاو جنو یاد ہوتے بولو سبحان اللہ زی اسرا سفرِ اسرا اکتو ہے من المسجد الحرام الى المسجد اقصہ اے اسرا ہے مکہ تو فلسطین مسجد حرام تو مسجد اقصہ تک اے اسرا ہے اور پھر اگے جڑا مراج ہے نا اوری جا مراج سیڑی چلنا بلندو اسمانہ پار والا جڑا جننا جنت وکھن والا سہرہ والا جہنم دہلات رب دنال گلبات اور جناب پھر نماز دی توفی طیفل ہے کہ اسمانہ پار چکرلا تو رات واپس آنا اس اگلے سفر دنام ہے میراج ساڑھا ایمان ہے اسرا بھی برحق کہتے بولو میراج بھی برحق ہے اور منامی نہیں بلکہ جسمانی طورت ہے کیونکہ قرآن عدد سبحان اللہ ذی اسرا بے عبد ہی عبد ادھوں اطلاق کیتا جانتا ہے لفاظ جدو جسم تی روح دوویں ہون اگر کلہ روح ہوئے تے پھر بھی عبد اطلاق نہیں ہے کلہ جسم ہوئے تے پھر بھی عبد پھر ڈیڈ بڑھ ڈی آن دینے ٹھیک ہے بے عبد ہی اور پھر سرکار گئے نے بشر دی اسیہ دے نال نوری بڑھ کے جانتے کمال کوئی نہیں ہے اتھ ہو گئے تاوی بشر جتے پہنچے اتھوی بشر فاؤہا الہ عبد ہی ما آو ہاں آئیے تو جب فرمائے میں ایک دو گزار شاہ ترد کرنا چاہتا ہاں سنے نبی دی شانتے کل سنو تے پھر اگے میں عرض کرا میرا آج تی رات اللہ نے نمازن دا تو فاتح فرمایا اور امت دی بخشش دا وادہ فرمایا جڑی شرک نہ کرے بولو جڑی شرک نہ کرے اور اللہ نے سورہ بکرہ دا گفت نصیب فرمایا کہو صبح اتھا اللہ اللہ آئیے مہد سامین تو جو فرمانا اے رب دا قرآن پہ پڑھ دا جانتے حق دا اعلان پہ آ کر دا اور ہولی بولو یار مٹھا بولو مٹھا بولو مٹھا بولو میدہ مٹھا بولو تُسی اچھے بھول دیو اللہ اکبر اے جنہ پچھے وکھرہ بولے میں تو تانگ لگ دیکھ چلو بھرا چند منٹ برداشت کرو اللہ اکبر اللہ نے قرآن پاک اندر کی رشاد فرمایا ہے جابر بسرا صاحبہ نے ماشاءاللہ اللہ برکت فرمائے ماشاءاللہ توجہوں میرے پاس میں مانا دے جانتے رہنگے اللہ نے قرآن پاک اندر میری نبی دی شان نوکی میں کر کے بیان فرمایا فرمایا سبحان اللہ زی اسرابِ عبدی تے میں بھائی بابر دی فرمایا اچھ لگ دے ہاتھ ہی پوری کردہ جاوا تا کے رہن جاوے نبی نو فرما رسن او شیر پڑھو جڑے رب دا قرآن پہ پڑھ دا حق دا اعلان پہ کردہ عدد لکھے گئے نے میں عرض کیتا ہے غور نال سون لو رب دا قرآن اپنے کو لو گل نہیں حق دا اعلان بے حیائی آمتے بے غیرتی تا دور ہے گھرامی چکنجران دے گانے آن تا شور ہے قدیبے کے سوچ یہی دھی جو گھر جوان ہے غور نال سون لو رب دا قرآن ہے سبحان اللہ زی اسراب عبدی لیلم من المسجد الحرام مل المسجد اللقصہ مسجد حرام تو مسجد اقصہ تاکہ میرے نبی دی شان ہے کیوں اللہ ادھر لے گئے خینہ حالا کہ جب بیت اللہ ہے اللہ تو انہوں لے جائے اللہ مکہ مدین لے جائے بیت اللہ دی سید اندر میرے رب دا عرش ہے یعنی عرش ملت اگر کوئی چیز نیچے گرائی جائے صدی بیت اللہ دی چھاتے آکے گرے گی تو سویں سفر کر دیو سویں کر دیو ہاں جی آن دیو کوئی شانٹ کٹ پھر موبیل تلا دیں دیں یار کدرو شانٹ رست ہوئے کیونکہ تیل ویسے ہی مہنگا ہوگئے ہاں جی شانٹ لپ دیں اور جتے بیت اللہ ہے اتھو صدہ عرش اولان آمنے سامنے ہے مسجد اکساد اللہ پان دی لوڑ کے ایسی عرشت آوازوں دی ایک کئنات دے لوگو میں اتھے سارے پیغمبران اسلام نو جمع کر کے دنیا ایک کئنات نو دسنا چاہتا ہوا دو مسئلے حل کرنا چاہتا ہوا ایک تے سونا امام ملکبلہ تین بن جاوے دوجہ سارے نبیان دا امام بن جاوے میرا نبی نبیان دے امام بن کے آئے تھے جبریلی امین لے کر کہنے کی میں کر کے بھائی سونا مدنی ہو تیارے فلکان تے صدیاء پروردگارے فلکان تے صدیاء پروردگارے جبریل آیا لے کے سواری اکسانچ منجنے کر لو تیارے نبیان دا لانا ہویا تیارے فلکان تے صدیاء پروردگارے تے شیطنو میری گل سمجھائے یا نہ ہے میں تو آٹی پنجابی دیندر سنا دیندہ ماں میری سرگودی علینا سمجھائے تے اپنی پنجابی سنلو سیال گھوٹیو گھٹر والو اردگر توان والو بابا سمسام تڑ پی رحملہ فرما دے سان سترین صدیق فاروق اور ہوری فلکان تے آجا چپ کر کے اکسان تے وچنے نشان کائیں جو بڑھائے میں تیرے وے کھن لے راج چکو چکو ویندے میرے سارے نبی دوکو رکتا پڑھا جا چپ کر کے اے میرے نبی دیاں شاننا نے میں صدقے تے قربان چاہاں اور جدو میرے نبی مراج والی رات گئے پھینڈا تے اللہ نے وعدہ فرمایا سونیاں لے جاؤ پنجا نماز دا توفا اور لے جاؤ سورے بکرہ دیاں یاد بینات یہ بہتو تہرہ دا توفا اور پھر میرے رب نے سونے نبی دنال وعدہ فرما ریا سونیاں میں تیری جنیوی امہ تے معاف کر دیاں گا پر شارتے ہوئے جنہیں شرک نہیں کیتا ہوئے گا بولو بولو جنہیں شرک نہیں کیتا ہوئے گا تے بولو اہل حدیث شرک کر دے نہیں کر دے نہیں کر دے نہیں کر دے ایس کانو فرانس تے ماشاءاللہ لکھان دا خرج ہے تے کوئی اقیدے تے مسلک دیکھا لوے تو ہی دیکھا لوے آدھ را سون سرگھو دے توانو لا فقیر آر کرنا چاندہ خینا شرکر اپنے معاف نہیں کرنا لیکن تسی آنکھوں کے شرک آندے کنوں نے شرک ہوندہ کتا دے شرک کہندے کنوں نے اے بندے نو پتوے کے ایس بورڈ دے اندر ار تھے کرانٹے دے بندہ ہاتھ لاندہ اس تری دا پتوے شارٹ مار دیے دے بندہ کوئی ماہی بین بھی لاگے جاندی نہیں جاندی جے بندے نو پتوے کے اے جڑا راست ہے اگے بلا کے جب کنسٹریکشن ہو رہی ہے را بلا کے دے بندہ ادھر جاندہ جسانو پتا ہوئے گا شرک کنوں دینے دے فیری نہیں نہ کرانگے شیخ القرآن مولانا محمد سیند رحمت اللہ لے فرما دینے ایک بندہ میرے کھلا گیا دے مولانا شرک کنوں دینے میں کیا میرے کل رات رہے سویرے نماز دے بادرست دیاں گا سوال کریں سوال تیر ہوئے گا بھلا ساریاں دا ہو جائے گا سوال تیر ہوئے گا تے بھلا ساریاں دا ہوئے گا فرما دینے رات انج بیٹھاک دیں در مہمان سوتے تے انج دروازہ تے سامنے نالی قریب چار پائیاں مولانا تینا دی وائف موترما اللہ اکبار تے مولانا فرما دینے سویرے ناشتہ بنانے مہمان بڑا خاصے مہمان بڑا خاصے فرما دینے کوئی نوہ پرونے اگے ویوں دے رہندنے دیں دن در خاص گڑی گالے فرما دینے خاصے مولانا بی بی دے مولانا دی بی بی نے جاگ چوکی ہو تھے کند دینال دے ماریا گلاس چوکی ادر سوڑ دے تے تاڑ پاڑ لالا بو بو رولا شور شراب شروع ہو گیا نا پھر تھوڑی دیر دے باسنا تجدو چھاں گے نا تے سویرے ازانے فجر ہوئے حضرت شیق پوری رام اللہ فرما دے چلوئی مسیح تے نماز تے نماز ویوں دے بادرہ سوئے درست بادرہ فرما دنے کر سوال کے شرق کنوں آن دینے میں دس دیں وان اٹھ کے کھڑا گیا آن دے مولانا شیخ صاحب سوال دے لوڑ نہیں ہے راتی میرا مسئلہ انجی حل ہو گیا راتی میرا مسئلہ انجی حل ہو گیا فرما دنے او کتا حل ہو گیا انہ کے جڑی گال بات ہو رہی سی نا میں ساری سن رہے ساں ساری سن رہے ساں تو میرا مسئلہ حل ہو گیا کتا حل ہو گیا اوہ بندہ کہنے لگا شیخ صاحب میں نتیجہ کڑ لیا ہے کہ جدویں ایک دنیا دی بھی بھی اپنا شریک برداشت نہیں کر سکتی ارشاندہ رب اپنا شریک کی میں برداشت کر سکتا ہے رب ہی اپنا شریک برداشت نہیں کر سکتا بولو اساں شرق کر دے اسی مویاں نو پوکار دے اوہ بولو میرے نال اسی مویاں نو پوکار دے اسی مرن والیاں نیاں گبران تے جا کے فریاد کر دے بولو کرنی چاہی دیئے نہیں تے نہیں نہ کہنا چاہی دا کہ میں اب تیری مرکد کی اوپر آ کے فریاد کروں گا میں اب تیری مرکد کی اوپر یعنی امینو کہہ رہے کہ میں تیری مرکد کی اوپر آ کے کروں گا فریاد او اللہ دے بندیو مرن والین عدین کبرانتے جا کے فریادن کرنا شرک گویا کردہ ہے فریادن کریدیا نے ارشان دے رب گھے کریدیا نے کبران والین عدین جا کے فریادن نہیں کرے دیا مویا کول جا کے فریادن نہیں کرے دیا میں تری مرکد پہ آکے فریاد کروں گا نا 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 یہ تیشرک ہے اور دوجھی غلصوں اینج بھی نہیں کرنے چاہیتا مفدی صاحب اللہ اکبار کے فلان پیغمبر میرے غم موسیقی 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 پار ہو گیا جوے گا نہ منی جا سکتیے میرے ابو بکر فرمادنے اے داس اے گل آندہ کونے انہیں سمجھے بو جال نے شہد میں کامیاب ہو گیا تینا نوبر خلال وگماز اللہ جلدی نال بولی آندہ اے ہوئی گل تیرا یار محمد آندہ وے صلی اللہ علیہ وسلم اجے ابو بکر میرے نبی نو ملے وی کوئی نہیں تی حضرت بکران دینے ابو جال اللہ اپنی زبان پند کر لے اگر سارا زمانہ قویت جھوٹی جھوٹے جھوٹی جھوٹے پرجے میرا ابو بکر گیتے ساجی ساجے ادھا مانی کیے کہ سب تو پہلے اہل حدیثت ابو بکر صدی کے اوہ لوگو اوہ لوگو امام وحنیف وراحمت اللہ علیہ تو پہلے حنفی ند داوجود نظر نہیں آندہ امام شافی رحم اللہ تو پہلے شافین داوجود نظر نہیں آندہ امام مالک رحملہ تو پہلے مالکینا داوجود نظر نہیں آندہ لیکن آن سون سون وی صدی حجری تی اندھر اہلِ حدیث دا وجود نظر آئے گا مدارس نظر آنگے مساجد علماء نظر آنگے سواندروی سولوی صدیدی اندر شاہ بدیو دن شاہ راشدی رحم اللہ اہلِ حدیث نظر آنگے علامہ سالہ زہیر سیال کوٹیو اہلِ حدیث نظر آئے گا حافظ ممند گوندل بھی جڑے کے ماضی قریب اندر دنیا تو گئنے اہلِ حدیث نظر آنگے چودویں صدیدی اندر مولانا محمد وسین بطالوی رحمت اللہ تیرے ہیں صدیدی اندر علامہ منصور پوری امام محمد بن علی شوقانی بارویں صدیدی اندر ابو الحسن سنتی رحم اللہ ہدیث نظر آنگے گیارویں صدیدی اندر قاضی نصیر الدین دسویں صدیدی اندر رحم اللہ اور نامی صدیدی اندر امام ابن حجر اسکلانی رحم اللہ اہ دیث نظر آنگے اٹھیں صدوی حجری دی اندر امام ابن قیم امام ابن تیمیہ اے حدیث نظر آئے گا ستنی صدی حجری دی اندر علام منزری علام قدامہ رحم اللہ اے حدیث نظر آنگے چھویں صدی حجری دی اندر شیخ عبدالقادر جلانی اے حدیث نظر آئے گا پنجویں صدی دی اندر امام ابقر اے حدیث نظر آئے گا خطیب بغدادی اے حدیث نظر آئے گا چوتھویں صدی حجری دی اندر امام تبرانی امام دارکتنی رحم اللہ الحدیث نظر آنگے تیسری صدی دی اندر امام شافی امام ابود دعود ابن حمل امام بخاری امام مسلم امام نسائی امام ترمزی اہل حدیث تیسری صدی دی اندر نظر آنگے اپنی ماجہ تیسری صدی دی اہل حدیث نظر آئے گا دوسری صدی دی اندر امام زہری امام صوفیان سوری رحم اللہ دنو اہل حدیث نظر آنگے اور دوسری صدی حجری دی اندر امام عبداللہ بن مبارک امام حمان بن زید اے اے حدیث نظر آنگے اور پہلی صدی حجری دی اندر ابو بکر اے حدیث نظر آئے گا عمر اے حدیث نظر آئے گا عثمان اے حدیث نظر آئے گا علی اے حدیث نظر آئے گا میرا حسن اے حدیث نظر آئے گا حسین اے حدیث نظر آئے گا سیابا اے حدیث نظر آنگے اہلِ بیت اہلِ حدیث نے دران گیا اگر سب تو پہلا اہلِ حدیث سی تی ابو بکر صدیق سی اور اُنہ سارے صحابہ تی اہلِ بیت اکو امام تی پیر سوڑا محمد پیار نل پڑو صلی اللہ اور بولو بولو جڑا پیر صحابیاں دے اوہی وہابیاں دے بولو جڑا صحابیاں دے اور جڑا امام صحابیاں دے اوہی وہابیاں دے اور سب تو پہلا اہلِ حدیث ہے تی ابو بکر صدیق ہے کہو سبحان اللہ تیاؤترہ میری قل سنڑا محبت نالم آخری آخری کہ اللہ ماشاءاللہ میرے کوئی ساتھ اٹھمڑ باقیان میں تو جو دن آلال کرنا چاہتا ہوا میرے نبی جدو میرا آئی تو واپس آئے نے تیاؤترہ میرے جہنم وی کھیے جنت وی کھیے جہنم دے بوئے تے جہنم دے گیڑتے میں بوتیاں بیبیاں وی کھیاں نے میں بھیڑ عورتان دے وی کھیے میں رش عورتان دے وی کھیا سونیا ساڈی تا دا جہنم اندر زیادہ کیوں جا رہی ہے میرے نبی نے فرمایا خامان دینا شکری کر دیا نے بولو بولو خامان دی یہ تو آڈیاں نہیں کر دی ہیں بڑی اچھی بات ہے منو تے خوشی ہے ماشاءاللہ اللہ میں عام بات کر رہے ہیں مسلح دی گل کر رہے ہیں جڑی بیوی خامان دینا شکری کر دیئے کہتے پہنچی گھڑی یہ بولو جہنم دے اندر ایتھے جناب گھار والا جدو گھار آن دے موٹر سیکل اندر گیڑ تو ہون دے نا تے موٹر سیکل دے ہینڈل دینا شاپر ٹنگی ہون دے نے کہتے اندر فروٹے کہتے اندر گوشتے کہتے اندر کوئی شہوے کہتے اندر کوئی شہوے تے جدو انہیں شاپر ویکھنے ہیں تے فوری موڈنکنے اوہے اوہے اوہئے اببہ آگئی اوہ سارا دن تھکیا ٹھٹا تیر اببہ آگئی کیوں موٹر سیکل دے نا ماشاءاللہ 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 میرے شہر ماشاءاللہ وکیل اسلام مناظر اہل حدیث حضرت علامہ مولانا عمر صلیق صاحب حفظ اللہ تشریف لے آئے ہیں ماشاء اللہ میں اپنی بات ہوں اختتام والے کر کے جاوان تو جو ملے لے پاسے جدو موٹر سیکل نار شاپر ٹنگے ہوئے کھنا تے کرمالی منٹین واندی اٹھو پیو آگیا جو پیو توڑا آگیا تھکے ٹوٹے اٹھو موٹر سیکل پھڑ لو وہ پھڑ لو تے جدو جناب خامند گیٹو اندر وڑیا اللہ رحم کرے تے خالی والی کوئی شاپر نہیں ہے کوئی فروڑ نہیں ہے کوئی شاہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تے منڈین اشارہ کر کے آگیا جی آگیا جی اے ہو جی نا شکری بی بی کتے جائے گی بولو کتے جائے گی جہنم دندر جائے میرے نبی مراج والی رات وے کیا انہیں بی بیو خامندی نا شکری نہیں کرنے میرے نبی فرما دنے کر اللہ دے با سیدہ جائز اندت میں بی بیاں نو حکم کردن دا لیکن جائز نہیں ہے بولو بولو سیدہ رب نو ہے کیونکہ اولاد دین والا کون ہے بولو کاری اس میرے تینک صاحب اس مسئلے تے بیان فرما جو کہنے ماشاء اللہ تے اے تے مسئلہ سیال کوٹی ہو تو انو جی سمجھا جانا چاہی دے نا کہ توڑے سیال کوڑ زلے دا بند ہے اے توڑی تسیل پسرور دا بند ہے بن باجوے پند دا بند ہے نا نام تارے کے اٹھ سال شادین ہو گئنے نا دین پوت ہے اٹھ سال آباد اللہ نے تین مونڈے دو کڑیاں پانچ بچے کٹھے ہی دے جھٹے نے تینیاں دے وے پوت دے وے راب دی رادا کوج بین نہ دے وے اونوں کون پوچھے گا تینیاں پوت یار موت دی آن مولنے سارے اختیار ساڑے اللہ کولنے سارے اختیار ساڑے اللہ کولنے شرک نہیں کرنا راب دی نال میری نبی نے فرمایا میری امان واللہ ماں فرمائے گا لیکن جڑا شرک نہیں کرے گا شرک نہیں کرے گا ہزارہ کنا کر کے لے جا میرا راب بخشن تکا دے رے لیکن شرک نہیں بخشا جانا اے راب دا قرآن پہ پڑھ دا تے حق دا اعلان پہ کر دا فرمایا اللہ لا یغفر ایو شرک بھی وا یغفر ماں دونہ دا لیکن میں شا تے جڑا بندہ شرک دے خاتم مار گیا نا او جہنمی ہے فتوہ مولانا عمر صدیق صاحب دا نہیں اے فتوہ میری علماء دا نہیں ہے صرف راد ہے تردی گال نہیں ہے کتے لکھی ہے اے راب دا قرآن پہ پڑھ دا تے حق دا اعلان پہ کر دا فرمایا انہو میں یو شرک باللہ فاقد حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ فرما دن میں جنت حرام کر چھڑیے جڑا شرک دے مار گیا نا گال قرآنو حدیث سن لو شرک رابنو پسند نہیں ہے میں اینج تے نا سنا دا جوا گال اے ہو ویرے ٹھیک رب ہے او لا شریک لا شریک من لے لا شریک من لے زکریہ تاہیے پھٹے وارے کاؤن اولاد نا دیندہ پیاری بیوی پھٹڑی ہو گئی کاؤنے رون کا لاندہ ملیا بچہ سارے دار نہ لے نبی زیوکار لا شریک من لے لا شریک من لے گل کی دے دیئے گل مس لگ دیئے گل منج دیئے گل تو ہی دی ہے نا لیکن اپنے آپ بچیاں دیوی تربیت کرو دے بچیاں دیوی تربیت کرو میں آخری حدیثیں پا کر کرنا چاہنا میری نبی سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ لے دی ازمت اسے سن جو کیوں نہ جڑی گل میار کرنا جانا میری نبی مراج تے جارے نے جنادیاں سہرہ کر رہے ہیں کسے بندے دے قدمہ دیو آذار یہ پوچھیا گیا کونے جبریلان دے سونیاں اے توڑا پانگا بلالے اے بلالے چلا زمین تے پیے دے قدمہ دیو آذار اللہ جنت اندر سنا رہے نے خوطہ دے کامل خیال ورگا کہ سیدہ کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد کی تہاش میں کہیں میرے سہاں پرنونا چکڑا ہے اے بی بی بولیجیے اللہ والے ایمان والا طلب کیا پہ سبحان اللہ کہہ دے گا آنگیے لے امارا بانیلا خطاب بیان میرا مکمل ہو گیا ہے امار دے نام تو ڈرن کو فردیاں کل زاتاں امار امار ہے امار امار دیاں کیا باتاں امار دے نام دام نام کو فرد بھاریے امار دے نام کو فرد بھاریے فرمائے اللہ دی بارکنا حولہو لنریہو میں نا آیا تینا صدنا باغی اوے بول بول بولے صدنا باغ بہارا صدنا ماں پہ حسان جوانی اوے صدنا سروبت یارا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ